یہ میں نے تمہید کے طور پر آج آپ کے سامنے صرف یہ کہا کہ رسول اللہ پر الزام کوئی نہ دے کہ وہ ہم کو ہدایت کا راستہ بتا کے نہیں گئے انہوں نے نہایت واضح الفاظ میں نہایت کلیر کٹ ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے اب ہم مانے یا نہ مانے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں ہم اس کو ایکشپٹ کریں یا نہ کریں حکومت کی تمنہ دولت کی خواہش اقتدار کی حواس ذر و جواہر کی عرضو ہم کو مذہب سے دور کر دے قرآن صرف قسم کھانے کے لیے رہ جائے اہل بیت کا نام صرف نام لینے کے لیے رہ جائے تو یہ ہمارا اپنا فعل ہے اور اس سے اسلام اور مذہب اور شریعت بدنام ہوتی ہے ورنہ اسلام کو بچانے والے اور دین کو سنبھالنے والے رسول کے اہل بیت رہے جنہوں نے ہر وقت خطروں اور مصیبتوں میں پریشانیوں میں حکومتوں سے ٹکرا کے جانے دے کے زہر کے پیالے پی کے اولادوں کو قربان کر کے دین کو بچایا ہے عزیزانِ گرامی آج محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گئے کل سے اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کا آغاز ہو جائے گا محرم کی پہلی تاریخ کل ہے اور ہمارے گھروں میں صفیزہ آج سے بھی جو چاند رات آگئی ہمارے گھر میں حسین مہمان آگئی اور چاند رات آتے آتے شاہنے والوں کا جب میں غفیر بہت بڑی تعداد سیدہ کو پرسہ دینے نکلے عزیزانِ گرامی کربلا جس کی یاد آپ منائیں گے اور جس کی یاد آپ مناتے آئے ہیں یہ ایک موجزہ ہے اور یہ ایک ایسا موجزہ ہے کہ اس کا شمار ان موجزوں میں نہیں ہے کہ سورت کا پلٹ آنا یہ دریہ کا راستے دے دینا یا آگ کا ٹھنڈا ہو جانا وغیرہ وغیرہ اس لیے کہ یہ وہ موجزیں ہیں جن کا دذکرہ قرآن پاک میں ہے اور ان کے موجزہ ہونے پر ہمیں یقین ہے اگر قرآن پر ایمان ہے تو اس پر بھی یقین رکھنا پڑے گا لیکن یقین اس لیے ہے کہ قرآن میں ذکر ہے یقین اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے آگ سے دیکھا ہے نہ ہم نے دریہ میں راستے بنتے دیکھے نہ ہم نے آگ کو ٹھنڈا ہوتے دیکھا نہ ہم نے سورت کو مغرب سے پلٹتے دیکھا لیکن محرم میں جو موجزہ ہوتا ہے وہ ہر سال دکھائی دیتا ہے اور ہر سال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں غم کی فطرت یہ ہے کہ جب زیادہ دن گزر جاتے ہیں تو آدمی غم کو بھول جاتا ہے چاہے وہ اپنے ماں باپ کا غم ہو یا اپنے بہن بھائی کا غم ہو یا اپنی اولاد کا غم ہو یا اپنے دوست کا غم ہو زمانے کے گزرنے کے ساتھ آدمی کے دل سے غموں کی یادیں ہلکی ہو جاتے ہیں کربلا کا غم وہ ہے جس کی یاد ہلکی نہیں ہوتی کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے اور کیا یہ موجزہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو واقعے ہوتے ہیں تاریخ ان پر اپنی گرڈ ڈال دیتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تاریخ میں تلاش کرتا ہے اس کو تو وہ واقعے ملتے ہیں البتہ عوام و ناس ان واقعات سے بے خبر رہتے ہیں چودہ سو برست پرانا واقعہ ہر بچے کو یاد ہو یہ حیرت انگیز بات ہے معلومہ کربلا کے واقعے میں زندہ رہنے کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ چودہ سو برستے اسی آب و تاپ سے زندہ ہے اور عزیزہ نگرامی ایک چیز اس کے اندر اور بھی غور کر لیجے گا اور وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا اکیلہ زندہ نہیں ہے اپنے ساتھ پوری تاریخ اسلام کو زندہ کیے اگر یہ واقعہ نہ بیان ہوتا تو نہ بدر بیان ہوتی نہ خندق بیان ہوتی نہ خیبر بیان ہوتا نہ احد بیان ہوتا نہ مبائلہ بیان ہوتا نہ شبہجرت بیان ہوتی نہ حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان ہوتا نہ حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان ہوتا آدم سے لے کے اس وقت تک کی پوری لیجیس ہسٹری کو جو شاید زندہ کیے ہوئے ہیں اس کا نام ہے کربلا یہ جو آپ کو ہر سال سننے کو مچ جاتے ہیں واقعات اخلاقی باتیں مذہبی باتیں فقی باتیں تاریخی باتیں یہ صرف کرولہ کی وجہ سے محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا ہے یہی وہ چاند ہے جس میں فاطمہ کا چاند یہی وہ چاند ہے جس میں رباب کا چاند تیر کھا کے سو دے یہی وہ چاند ہے جس میں لہلا کا چاند جا کے نہ آیا اور نزیدان اگرامی یہی وہ چاند ہے جس میں بنی حاشم کا چاند فراد کے کنارے غروب ہو گیا اے آسمان پر نکلنے والے محرم کے چاند فاطمہ کے چاندوں کا پرسا لے لے محمد کے گھرانے کے چاند تجھ میں غروب ہو گئے اخلاق و انسانیت کے چاند تجھ میں ڈوب گئے وفا و مروت کے چاند ہمیشہ کے لئے سو گئے عزیدان اگرامی محرم کی آج چاند رات ہے ابھی حسین کا قافلہ کربلا نہیں پہنچا ہے ابھی یہ قافلہ راستے میں ہے کل پہلی محرم وہ تاریخ ہے کہ تب امام آلی مقام کے ناصروں نے تقبیر کا نعرہ بلند کیا تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ہم کسی بستی میں پہنچنے والے ہیں سامنے کچھ خیجور کے ذرف دکھائی دے رہے ہیں امام نے نظر اٹھائی اور نگاہ امامت کبھی دھوکہ نہیں کھاتی فرمایا تم غلط سمجھ رہے ہو بستی نہیں ہے یہ لشکر آ رہا ہے ہماری طرف اور یہ نیزوں کی انیاں ہیں جن کو تم خجور کے ذرا سمجھ رہے ہیں چند لمحے گزرے لشکر قریب آیا قول امام کی تصدیق ہو گئی معلومہ دشمن کا لشکر چلا آ رہا ہے لیکن عالم یہ ہے کہ پیاس سے سب کی زبانیں نکلی نہیں ہیں بہترین موقع تھا پیاسے دشمن کو مار کے اپنی شجاعت کی دھاک جمع لینا لیکن یہ وہ کرتا جو حکومت لینے کے لیے جا رہا تھا جو صبح قیامت تک کے لیے حق و باطل کا فیصلہ کرنے جا رہا تھا اس سے آپ کی امید نہ رکھئے حسین نے پیاسے دشمن کو دیکھا ساقی اے کاؤسر کے لال نے اپنے جوان بھائی کو حکم دیا عباس بھائیہ یہ پیاسے بہت ہیں ان کو پاہ نہیں فلاو انکنڈیشنل غیر مشروط مشکے کھلنے لگیں دشمن پانی پینے لگا اکھڑی بھی ساسے قابو میں آنے لگیں وہ زبانیں جو پیاس سے باہر نکل آئیں تھیں وہ دہان میں واپس چلی گئیں ایک شخص مہاجر ابن آوس تاریخ میں اس کا نام لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ جب مجھ کو پانی کی مشک دی گئی تو میں نے بوکھلا کے اس طرح کھولی کے سارا پانی گر گیا میں نہیں پی پایا کہا فوراں آدمی نے مجھے دوسری مشک دی میں وہ مشک بھی نہ پی سکا اس کا پانی میں نے ضائع کر دیا ایسی باکھلاٹ سے مجھے کہتا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کرسی وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ خود اٹھے ان نے ایک مشک اتاری اس کا دہانہ کھولا اور بڑے پیار سے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پھلائے ہیں کہ لئے جب میں سیر ہو گیا اور میری ہوش و آواز درست ہو گئے اور میں نے پانی پی لیا تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں یہ کون صاحب ہیں ان نے بڑی محبت سے مجھے پانی پھلایا تو اس نے کہا رہے تم ان کو نہیں پہ جانتے یہی تو حسین ابن اہلی ہیں نمازہ رسول ساتھی یہ کون صر کے دل بند حسین یہی ہیں میں کہوں گا ہاں پہلی محرم کو حسین دشمن کو پانی پلا رہے تھے دس بھی محرم کو حسین علی ازر کو ہاتھوں پر لیے کھلے ٹھیک دس دن کا فرق ہے عزیزان اگرامی پہلی محرم کو دشمن کو جس نے پانی پلایا دس بھی محرم کو اپنے چھ مہینے کے بچے کو لیے کھلا تھا اے قوم اگر میں خداوار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے اسے پانی پلا دے ایک تین بھال کا تیر آیا علی ازر کے گلے بھا لگا بچے کو حسین نے گلے جیسے لگایا یا وہ نہیں ہے